ڈیرہ اسمائیل خان میں پولیس بین کے قریب دماکے میں پانچ افراد جامبہاک اہلکاروں سمیت اکیس افراد زخمی ہو گئے ڈانک اڈا پر ایلیٹ فورس کی نفری لے جانے والی گھاڑی کو ناملوم افراد کی طرف سے نشانہ بنایا گیا دماکے کے نتیجے میں پانچ افراد جامبہاک جبکہ اکیس افراد جن میں پولیس اہلکار اور شہری شامل ہیں زخمی ہو گئے لاشوں اور زخمیوں کو اسپطال منتقل کیا گیا تو اس موقع پر ناملوم افراد کی جانب سے اسپطال میں موجود پولیس اہلکاروں پر بھی فائرنگ کی گئی واضح رہے کہ پولیس لائنز ڈیرہ اسمائیل خان سے ایلیٹ فورس کی نفری ڈکوارا چیک پوسٹ کے لیے جا رہی تھی زخمی کے ٹانک اڈے کے قریب پولیس وین کو دماکے کا نشانہ بنایا گیا زخمیوں میں عبد الحمید، عصاق، قدرت اللہ، ناصر، یاسمین، شیرین، کمرہ، زماؤں دیگر شامل ہیں پولیس نے علاقے کو گیرے میں لے کر تلاشی کا آپریشن شروع کر دیا ابتدائی تحقیقات کے مطابق دماکے میں موٹر سائیکل کا استعمال کیا گیا دماکہ خیف مواب موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا دماکے میں جام بہاک افراد کی عمریں پندرہ سے بیس سال ہیں زخمیوں میں دو خواتین اور ایک بچی بھی شامل ہیں دماکے کے بعد فائرنگ کے نتیجے میں دگری کالج کی طالبات بھی زخمی ہوئی ہیں